بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کی بہترین مملکت بن گئی جہاں ہر رنگو نسل کے لوگ اپنی ثقافتی ورثے کے ساتھ پہچانے چھانے لگے شروع سے ہی پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے جس طرح مقامی لوگوں نے حصہ دیا اسی چذبے کے تحت نقوی اینڈ صدیقی ایسوسی ایٹس سن انیس سو پاون میں قائم کی گئی جو وقت کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی سب سے پرانی اور جانی پہچانی فرم میں سے ایک ہے نقوی اینڈ صدیقی ایسوسی ایٹس کی شروع سے ہی کوشش رہی کہ وہ اپنے باعزت کلائنٹس کو اپنے بہترین کام کے ذریعے آلہ درجے کی کار کردہی اور بہترین خدمات فراہم کرے نقوی اینڈ صدیقی ایسوسی ایٹس نے انیس سو ستاون اٹھاون میں آئدی آزم کے مزار کو ڈیزائن کرنے کے لیے یونائٹیڈ نیشن کی تحت ہونے والے پینل اقوامی ڈیزائن کے مقابلے میں آنریبل مینشن کا احساس آیا پاکستان بننے کے کچھ سال بار حکومت پاکستان نے انیس سو ساٹھ میں دارل حکومت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت کی موجودہ حکومت کی کہنے پر سب سے پہلے نقوی اینڈ صدیقی ایسوسی ایٹس نے کام شروع کر دیا دارل حکومت کے ترقیاتی کاموں کے علاوہ نقوی اینڈ صدیقی ایسوسی ایٹس نے پاکستان کی قومی احسن لیگر ڈیزائن اور ساتھ ہی پاکستان کی کیپنٹ ڈیویجن بیڈن پاکستان سینٹ کی امارت اسلام آباد میں ذریع ترقیاتی بینک کی ڈیزائن نہور میں داتا دربار سندھ میں لال شہباز قلندر کا مزار پشاور اور بلوچستان ہائی کور KPK میں خولان اسحہان انسٹیٹیوٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کراچی میں ٹراما سینٹر اور ساتھ ہی مسجد نبڑی کی پہلی توسی کے ڈیزائن کا بھی شرح حاصل کیا اس کے علاوہ سعودی بادشاہ خالد بن عبدالعزیز مہل کا ڈیزائن کیا تقریباً چھے دہائیوں سے جدید دانیراتی اور آرکیٹیکٹریل کی دنیا میں اپنا کام اور نام منوانے کے بار نقوی اینڈ صدیقی ایسوسیئیٹس کی ڈیزائن کردہ جدید ترین ٹیکنالوجی کی حامل سندھ ایساملی کی حالیہ توسی جو سن دو ہزار چودہ میں مکمل ہوئی اسی کے ساتھ سندھ ایساملی کی تزین و آرائش بھی نقوی اینڈ صدیقی ایسوسیئیٹس کی عظیم و شان کارکردگی کا ایک مو بول کا ثبوت ہے کیونکہ سن ایساملی کی نئی تعمیر حدرت کی احواظ کن فیا کن سے متاثر ہو کر کی گئی تھی تو پھر پنجاب پاکستان کا دل اور سب سے بڑے سوبے کی ایساملی پنجاب ایساملی کا تصور کشف المہجوب سے کیوں نہ متاثر ہو کر کیا جاتا جس کا معنی ہے انسان اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلسل جتو جہد میں کوشہ ہے اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب ایساملی کی مکمل نئی تزین و آرائش کا منصوبہ تیار کیا گیا جہاں تصوراتی دنیا میں چھا کر تمام مینبران روحانیت سے قریب اور ایک عظیم اتحاد سے منسلک ہو جائیں پنجاب ایساملی سولہ اکر پر مشتمل انیس سو پیتیس میں قائم ہوئی اور وجود پاکستان کے بعد پنجاب ایساملی کو پاکستان کا فرصہ قرار دے دیا گیا گزردے وقت کے ساتھ ایساملی مینبران کی تعداد میں اضافہ ہوا تو موجودہ دور حکومت میں پنجاب ایساملی کے نئی تزین اور توسیح کرنے کا فیصلہ کیا اب پنجاب ایساملی کے تین سو اکر میمبرز اپنی خدمات انچام دے رہے ہیں پاکستان کے ہر صوبے کی طرح پنجاب بھی اپنی لوگوں فن تعمیرات کلچر ثقافتی فرصے کی وجہ سے اپنی نظر آتھ ہے اور اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے موجودہ توسیح کے ساتھ پنجاب ایساملی کے اندرونی حصے کو حسائل کیا گیا جہاں مہرام کمبر چھر دیوار کے ثقافتی پیٹرن آرٹ روشنگان فرہوچر پوڈیم اور اس کا پچھلا حصہ فرش داخلی راستہ تمام ایساملی کی فنکشنیلیٹی شامل ہے نئے دور کے خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ پنجاب ایساملی جدید اور تاریخی ثقافت کے ساتھ نظر آتی ہے جس کا شاندار مٹریل بہترین لکری چمکتے کلاس قیمتی پتھر اور تمام فیپریکیشنز دور جدید کی شاندار مثال ہوں گے کمبر اسلامی فن تعمیر کا ایک اہم جس ہے جو قدرت کی دوانائی کو یکسو کرنے میں اہم گردار ادا کرتا ہے اور اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے پنجاب ایساملی کے کمبک کو خاص ڈیزائن دیا گیا جگمگہ پہ کمکموں سے مزین سونی کے پانی سے بنے اللہ کے صفاتی ناموں سے حاویزا ثقافتی فنپاروں کا شہکار چم چماتے فانوس سے مزین یہ گنبد آرکیٹیکٹرل ڈیزائن کا ایک منفرد اور شاندار نمونہ ہوگا پنجاب ایساملی کے سیشن کو دیکھنے کے لیے وزیٹرز کیلری کو بہترین ڈیزائن سے آرازتہ کیا گیا ہے جہاں خصوصی کلاس ویلنگ خوبصورت لائٹنگ آرام کے سٹنگ اور دورے حاضر کے تحاظوں کو پورا کرتے ہوئے دیواروں پر فنپاروں کا کام کیا گیا ہے سپیکر پوریون کو ایساملی میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور اسی بات کو بدے نظر رکھتے ہوئے پوریون اور اس کے بیکڈروپ کی دیوار کو خصوصی ڈیزائن کیا گیا ہے جس پر لگی قاہد آزم کی تصویر ساتھ ہی منفرد وال پینل سے سجایا گیا ہے اور ساتھی ایک بڑی سکرین کو بھی نصد کیا گیا ہے ایساملی ہال کو اشنما قانین اور میل ہال کی فرنیشر کو مورڈنائز کلونیل ڈیزائن سے آراستہ کیا گیا ہے ایساملی کی میل اینٹرز میں ماربل اور قرآنی آیات جبکہ ایساملی کی ڈاوڈیز میں آرام دکھ فرنیشر مسہر کن ایمپائرون اور اوپن سپیس موجود ہے موجودہ ڈیزائن کردہ سیدھر لگی کو خوبصورت فلورنگ کے ساتھ قرآنی خطاتی سے مزین کیا گیا ہے خاص طور پر مغل دور میں لاہور کے ثقافتی تعمیرات سے متاثر ہو کر جھروں کے ڈیزائن کیے گئے ہیں آنے والی ہر نسل کے لیے پنجاب ایساملی اپنے مدفرد ڈیزائن کا حسین ترین شہکار اقوام عالم میں اپنی مثال آتھ ہوگا موسیقی موسیقی